اسلام علیکم ناصرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں سمینہ رانہ ناصرین آج کل ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر چائے بنا کر روزی روٹی کمانے والا محنت کش گل زفر خان رکن قومی اسمبلی بن گیا ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں گل زفر خان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام علیکم سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے یہ الیکشن کی یہ سیڈ جیتی یہاں سے این ای فورٹی ون باجوڑ سے بہت سارے سوال آپ سے کرنے ہیں گل زفر خان صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایم این اے بننے سے پہلے کیا کرتے تھے آپ کا کیا پیشہ تھا جو میرے تعلق ہے وہ بہت بڑی پیملیزی ہیں لیکن وہاں پہ اس وقت نوے کے دہی میں سیاست کی اجازت نہیں تھی تو میں واحد بچہ تھا جس نے بغاوت کی اور وہ مراد ٹک رہی ہیں وہاں کا جو سٹیٹس کو تھا وہاں گروپس بنی تھی اس کو کہتے تھے ڈالا یہ ملک نے بنایا اور یہ اس کے ملک کا ڈالے تو آپس میں لوگوں کو لڑا تھی کہ لڑاؤ اور حکمت کرو ہم مرتی بھی تھی ہماری گربی اجل جاتی ہماری نقصان بھی ہو جاتی اور حکمت ہو کرتے تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں ان سے بغاوت میں کری یہ خواہی شروع سے ہی تھی تو پیشا کیا رہا شروع سے ایم این اے بننے سے پہلے یہ الیکشن لڑنے سے پہلے ایم این اے بننے اس اسی کے اوپر آ رہا ہوں تو ہمارا وہ کسان ٹائپ کی زندگی تھی اور وہاں ہماری بہت بڑی پیملی تھی ملک پیملی سے ہوں میں تو میں نے وہاں سے شروع کیا کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا ہوں یہ ایف سی آر کو یہ پیرنگی کے باقیات ہے اور اسی بھی ہم مشہور اس بات پہ تھی کہ پیرنگی کے اوپر سب سے پہلی گولی ہماری دادا نے چلائی تھی تو میں نے اس کے باقیات کے خلاف اعلان بغاوت کیا کہ میں اس کو نہیں مانتا یہ جو قانون ہے یہ انسانی یہ تو وہ سفر ہے نا یہاں تک آنے کا میں پیشے کے بارے اتداء سے آ رہا ہوں جی کہ آپ کیا کرتے تھے پیشا تو ہماری پیملی جی تو بس کے سان ٹائپ کے زری زمینی ہے لیکن یہ چائے بنانا جیسے وہ اس پہ آ رہا ہوں نا زراعت ہمارا پیش ہے وہاں سے ہو کے جب میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو گھر والوں نے کبھی پاگل کہا کبھی باغی کہا یہ چیزیں تو مجھے گبارہ نہیں تھی کہ گھر سے بھی باتیں ملے تو میں اب وہاں سے ہو کے رائلپ انڈیا یا تعلیم بھی چھوڑ دیا اور وہاں ایک اوٹل میں ہم لازمت بلکہ کراچی گیا کراچی گیا پہلے نائنٹی ٹو میں میں کراچی گیا وہاں بھی اوٹل پہ کام کرتا رہا اور توڑے بہت سیاسی مصروفیات تھے وہاں پہ دوئی پارٹیاں چل رہی تھی ایک تا مہت متحدہ قومی مومنٹ اور ایک تا مہاجر قومی مومنٹ میں نے چار سال میں وہ مہاجر چونکہ تھوڑا مظلوم لگ رہی تھی متحدہ والے اس کے اوپر ظلم ڈائے کرتے تھی تو میں نے سیدھے جا کے میں انقلابی ذہن کا تھا میں نے جا کے وہ ہمارے پاس یہ آپس تھی اس کی مہاجر قومی مومنٹ کی اپاک پالو تو میں اس کے پاس جایا کرتا تھا اس کے ساتھ بیٹھ جائے کرتا تھا پھر چیان میں میں رہوٹ پینڈیا یہاں پھر اٹل میں کام شروع کیا اور پھٹی آئی کو جائیں کیا اور وہاں سے پھر چائے بنانے کا یہ کاروبار شروع کر لیا اور ساتھ بہت ساتھ بھی انصاف کو بھی آپ نے جوئن کرتا تھا ساتھ تھی اس وقت تھی اچھا لیکن مگول زفر خان صاحب یہاں پر جو ایک کل سے جیسے آپ کا کچھ انٹرویوز بھی چل رہے ہیں جب سے آپ سامنے آئے ہیں یہ جسیر جیتنے کے بعد لیکن یہ جو آپ نے اپنے فارم جمع کروائے تھے الیکشن کمیشن میں اس میں آپ نے اپنا جو پیشہ لکھا ہے وہ آپ کے ایک تو گارمنٹس ہیں ایک آپٹیکل ٹائپ کا کوئی بسنس ہے تو پھر یہ تضاد کیوں اس میں تو چائے بنانے کا آپ نے کہیں کوئی ذکر نہیں کیا یہ فارم بھی میرے پاس موجود ہے یہ تو موجود ہے میں نے لکھے جب میں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرنے تھے میں تو کہہ رہا ہوں کہ دوزار دو سے چار تک میں نے چھوڑ دیا وہ تو ساری احساسے دینے ہوتے ہیں نا گلزفر خان صاحب دیکھیں چار سے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے موجودہ جو پیشہ ہے وہ نہ بتائیں اور پورانا بتائیں تو یہ ایک تضاد کی وجہ بن گئے جس کو عوامی حلقوں سے بڑی تنقید آ رہے ہیں پیشہ تو دیکھیں پیشہ تو ابھی جو ہیں وہ بتانے فٹتے کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہیں میں نے اس میں کلیر لکھے ہیں کہ اس کے ساتھ پرمیشی بھی توڑے پیسے میں نے دیئے اور ہمارا پیشہ یہ زراعت ہے اس میں زراعت لکھی ہوگی اور اس میں یہ بھی اب اطراز اٹھا رہے ہیں اس میں تو چار اور تین کروڑ لپے کے حساسے بلکل اس طرف بھی میں نے آنا تھا کہ یہ عزیز آپٹیکل اور گارمنٹس کا تو کہیں ذکر نہیں کیا آپ نے پھر یہ تضاد کیوں اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ میڈیا پر آ کر تردید کے نشائے تھے یہ آپ ایلیکشن کمیشن کے بتا رہے ہیں تو جب ادھر جمع کیا میڈیا والے کے لیے کون سے ضروری ہے کہ اس کو میں اپنا پیشہ بتاؤ جو قانونی ہے جو قانونی ہے قانون کے مطابق میں نے جمع کیا میڈیا والے اطراز اٹھائیں گے کل میں جاؤں گا اپنے تقویٰ کے لحاظ سے اپنے عبادت کے لحاظ سے جنت میں میڈیا والے وہ کہیں گے یہ تو وہ غریب تھا اس کا تو زمین نہیں تھی دکران نہیں تھی آپ نے میڈیا پر بیٹھ کر ہی یہ ساری باتیں کی اب اگر عبامی حلقوں کی طرف سے آپ پر تنقید آ رہی ہے آپ چونکہ عبام کی نمائندے بننے جا رہے ہیں تو آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی میڈیا کر دینا ہوگی جی والے پوری انٹروی چلائے ان سے میں نے کہا ہے کہ دو ہزار دو میں میں چھوڑ گیا دو ہزار دو میں میں چھوڑ گیا دو ہزار چار تک میرا آنا جانا تھا کبھی ایک مہینی کے لیے کبھی دو مہینی کے لیے دو ہزار دو میں جانگیر ترین صاحب کہاں سے کب سے کب سے ابھی آپ چائے نہیں بناتے اس وقت چونکہ میں گھر سے نکلا مجھے بھاگی کہا گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پورا انٹرویو نہیں چلایا گیا بلکل پورا انٹرویو چلا کر دکھائیں کہ کیسے اور مجھے اس پر پخر ہے اور میں نے پیسہ لگیا کہ میں مہانہ آدھے گھنٹہ ایک اٹل میں دوں گا لیکن آپ اس انٹرویو میں باد سے طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ چائے بنانا ہی تھا تو یہ پھر اساسے اس وقت دوہزار چار تک میں نے بتایا نو مکان جن کی مالیت ایک کروڑ ہے کچھ جائداد ہیں جس کی مالیت ایک کروڑ پچیس لاکھ کے پاس پاس ہے اور جو آپ نے ڈیپوزٹ جمع کروایا آپ نے سرمایے کے لیے وہ پچاس ہزار ہے پچاس لاکھ ہے پھر کس طرح سے سارا یہ میں نے بتا دیا اس میں تو ذرائع آمدان کی کچھ نہیں ہے یہ تو وراست میں ملے ہوئی چیز یہ ہے یہ گھر بھی وراست میں ملے ہوئی چیز رہے ہیں یہ میرا بابا اجداد کے چیداد ہے اور یہ پچاس لاکھ روپے کے لیے میں نے گاؤں جبنا میں ایک گاؤں میں میں نے زمین بیچیا ہے ملک پسدہ محمود جمعہ محمود ہے اس کی اوپر وہ توڑا پیسے زیادہ دے توڑا بہت ادھر کرزا ورسا اور یہ پچاس لاکھ روپے جو میں نے یہاں پر اپنے بانجی کو دیا اس کی طرح کا کاروبار کر رہے جو میں نے پیشہ بتایا آپ سکھ تو کر لے یہ میڈیا والی توڑا ساکھ خدا کا یہ خوب کر لے کہ اس الیکشن میں بعض ہلکے سے ہیں جس کی اوپر دیکھیں آپ کنفیوزن یہاں سے پیدا ہوئی کہ جیسے ہی میڈیا پر آپ کے یہ انٹرویوز وغیرہ جس میں آپ خود کہہ رہے گا آپ کا پیشہ چائے بنا رہا ہے دوسری طرف جب آپ کے احساسے سامنے آئے تین کروڑ جو کہ ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ چائے بنا رہے ہیں تو پھر یہ اتھتے سارے احساسے کہاں سے آگئے ہیں اس پر آپ ذرا تفصیل چھے سونے ایک تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری تعلق جو میرا حلقہ پہلے انہی تریالیس تساری اب تو ایک تعلق اس کے سب سے بڑی پیملیس ہے تقریباً سب سے بڑی پیملیس ہے اس کے اتحادی بیتے ہیں مجھے تو نکالا گھر سے اب مگر میں قریب نہ ہوتا دبارہ چودہ سال میں آج کی اوپر آگ کی اوپر کڑا ہوگی کیوں مزدوری کرتا تین ہزار سے اور چار ہزار سے اور ان درسے شروع ہوگی کچھ ایسے بھی خوف رہے ہیں کہ آپ کی جائداد میں کچھ نون کسٹم پیٹ گاڑیاں بھی ہیں نون کسٹم پیٹ گاڑیاں یہ تو وہاں چلتی رہتی ہیں پوری باجوڑ میں ہزاروں کے تعداد میں یہ ساری باتیں سامنے آنے کے بعد جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ جائداد وراست میں ملی ہے اور آپ نے پاکستان طریقہ انصاف بہت پہلے جوائن کر لیا تھا لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے تو گلزفر خان صاحب سادی کو رمین نہیں رہے کیسے نہیں رہے جی یہ تو وراست میں ملی ہے اور میں نے دوہزار چار تک مجھے پخر ہے میں نے وہاں کام کیا اس وقت جب میں اٹھل میں ہوتا تھا گرسی مجھے رسپانس نہیں مل رہی تھی وہ تو مجھے باقی قرار دے رہا تھا مجھے تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ سٹیٹس کوئے میں نے مجبوری ہے نہ کری اس طرح میں تو کر رہا تھا تو مجھے بتا دی اس وقت میرے ساسی کیا تھے مجھے تو نکال دیا گیا گرس تو یہ کنفیوجن پھر آپ کے اپنے انٹرویو سے ہی پیدا ہوئی کونسی کنفیوجن میں نے تو پیشہ بتایا تھا ابھی بھی آپ اپنے دوستوں سے ملے آپ نے ماں پہ چائے بنائی آپ نے خود کہا تو دوہزار چار تک بتایا ایک ہوتے پتری جو بندہ پیدا ہوتے ہیں اس کا باپ کاروبار کرتے ہیں پیشہ تو اسے کہتے ہیں یہ تو میں مجبوری کے عالم میں آکھے اٹل میں کام کرتا رہا یہ چیز ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں مطلب یہ کہ اٹل کے مزدور کو حق حاصل نہیں کہ اس کا گھر ہو چار ہاتھ مرنے کا گھر آپ چک کر لیں کہ گھر ہے کتنا شکریہ گلزفر خان صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا وقت دیا ہمارے ساتھ موجود ہے گلزفر خان صاحب جو کہ ابھی الیکشن جیتے ہیں ہلکہ اینے اکتالیس باجوڑ سے اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ہی موقع ہے اور اس میں وہ اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے کی اور عوام کی جو توقعات ان سے وابستہ ہیں اس پر پورا